بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ دے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ دی ترتیتوں پوری دنیا دے انسانہ دے لئی محبت دا ایک سندیش جڑہ شروع کی تا عوضیاں مڈلیاں جڑیاں خصوصیات سے وہ پنجاب دی زمین تے شیخ بابا فرید الدین شکر گنجی رحمت اللہ علیہ نے تے بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے سلطان باہو نے بڑے ہی اتمنان نال بڑی ہی ڈنگائی دے وچھ جاکے ایک مددہ مڈ تو بڑا پکھیا ہے کہ ترم کی ہے ترمی بندے نو کرنا کی چاہی دے ترمی بندے دی زمیداری کی ہندی اتھے جنا لوکہ نے اس گال نو سمجھ لیا کہ ترم کی ہے اور ترم بندے تو کی چاہندہ ہے محمد رسول اللہ نے کہا بھی خدا بھی چاہندہ ہے کہ بندہ میرا بانکے رہے تو لوکہ نے پوچھا پھر ایک خدا دی عبادت کتنا فرمایا جیڑا کہن دا ہے کہ خدا ایک کہا ہے تو پھر ایک نو مننے جیڑا ایک کہا ہے کہ ہر ایک نو ہی مننی جاوے وہ دا خدا ایک نہیں اے تربیت جیڑی لوکہ نو دیتی گئی کہ اخلاص دے اتے توحید دے اتے قائم رہنا تندن کن نانک دیو جی دی اگر سیرت پاردہ میں اکثر پنجاب دے مسلمانہ نو کہنے ہونا کہ پیر بابا نانک دی اگر زندگی پڑھ دے ہیں اور پھر اگر جنہ نے پندھ سر جیہا دشمیش پتہ سائب شری گروہ گوبین سنگ جی مہرائی دی پڑھ دے ہیں ستکار سبت ہے اصول اپنے پندھ دے عزت پوری دنیا دی کرنی ہے راکھی ساری دنیا دی کرنی تیارا لیکن اپنے عقیدے نو ٹالی لگنی چاہی دے ترمی بندہ ہو ہوندہ ہے جیڑا کی عبادت کردہ ہوئے عبادت کے مطلب خدا دیا کے چکدہ ہوئے سوئے رے عمرت ویلے اٹھ کے خدا دیا کے عبادت کردہ ہوئے نماز پڑھدہ ہوئے الگ لگ ترمہ دے لوگ اپنے اپنے حساب نہ کردے لیکن قرآن شریف نے ترمی بندہ دی ویاکھیا بھی کیتی بھی ترمی ہوندہ کی تاندھ آیا بہت سارے لوگ کہے لوگ کی نماز پڑھ دے بلے شاہ نے بڑے سوکھے تریقے نانوں پنجابی جی سمجھایا انہیں کہنا ہے کہ نماز بھی نتی جاننے ہو ٹھگی بھی کیتی جاننے ہو ہاں کی کیتی جاننے ہو مطلب کہ عبادت جد کرن لکھیا ہے بندہ نماز پڑھن لکھیا ہے پرانچ پوچھا گیا بھی عبادت کہتے اکال پرک جڑا ہے خدا جنہوں اسی کہنے جڑا رب بے ساتھا ساری دنیا دے لوگ اک کو واری اکال پرک دے کے سجدہ کردن خدا دے کے اللہ دے کے اک کو واری مطح پوری دنیا ہر ترم دے لوگ تے خدا کہنے دے میری خدای چی کرتی دے اجابہ نہیں ہونا وعدہ نہیں ہونا تے ساری کہتاں کی اسی مندے نہیں تے خدا کہنے دے ایک کرتی دے کمی نہیں ہو نی پھر کہا نماز پڑھو بھی نماز کہتے پڑھ لیے قرآن نے کہا کہ نماز اس لیے پڑھو لوگ کا نہیں کہا نہیں عبادت کرنی ہے تا نماز دے مطلب ابھی راب ساتھے تو راضی ہو جائے لیکن راب نے قرآن جیسی کوئی گالی نہیں کیتی نماز پڑھ لیے کہی ہیں نماز پڑھ لیے فرض عطا پڑھ دے کچھ کہنے دے محمد الرسول اللہ نے کہا عطا پڑھ دے قرآن نے کہا نماز پڑھندہ حکم اس لیے دیتا فرمایا تاکہ تسی چنگے بندے بن جاؤ ترم نے اے جڑی سانوں راہ پایا ہے نا جی کیسی گروہ دی راہ دے تر یہ نتنہم کریے نماز پڑھئے ارداس کریے کیوں کئی لوگ کی جیڑے عبادت کار دے پنجابی کابت مشورہ پنجابی مسلمان آج جیدہ ہو کوئی بندہ دیتا کابت مشورہ بھی ہو گئے دا میں نمی پتا ہے جیڑا کوئی ترمی بند جندہ ہو گئے دا میں نمی پتا ہے پچھو تا جراؤ تھے کیڑی گال لندی ہے یونیورسٹیاں جی کوئی گال لندی ہے کیریئر بنانا کیریئر بنانا تے ترم کس گال دی گال کر دے پانت کس دی گال کر دے دین کے دی گال کر دے دین کہندہ کیریئر دے نال نال سب تو پہلا کریکٹر بنانا کردار بنانا اگر کئی بندہ بہت بڑھا افسر لگ جبے اور وہ دا کردار گندہ ہو گئے کردار خراب ہو گئے کردار شرابیاں ہو گئے کردار جیڑا ہے وہ ٹھگی ٹھو رہی آلا ہو گئے وہ حزت نہیں پا سکتا ہے کردار کتھے بنانا ہے کردار کتھے بنانا ہے جا کے کردار تک ترم جی جا کے بنانا ہے ترم نے توڑے جی صفت پیدا کرنی ہے کہ تُسی اپنے ماں باپ دی عزت کروں تُسی حلال اور حرام دے وچ فرق محسوس کروں تُسی کسی نہ تکہ کرنے لگو توڑا ترم وچ آ جائے کسی دی ماں تیوال اگر بری نظر نہ دیکھو ترم درمیان چاہ جائے اگر کسی نہ ٹھکی مارے واج مارے کہ نئی منا ایک آمدہ گلت ہے جات تک تُسی ترم دین نہیں ہوں گے چنگے بندے بان ہی نہیں سکتے جنا نے ترم دی ویاکیا نو نہیں سمجھیا وہ ترم نو لے کے دوسرے نو لڑ رہے اور جنا نے ویاکیا نو سمجھ دیا کہ ترم نمرتا دا نام ہے سیوہ دا نام ہے دوسرے دنال پیار دا نام ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا چھوٹا جا کسہ سنا مانگا سما بہت کیونکہ میں آپ لیٹ پہنچا سما بہت کیونکہ میں بھرم پورا سکھا پنجاب جڑا ہے نا پنجاب جیسے مٹی دیوشی کی صفت ہے کہ پنجاب جیسے گروہ نے پیرا نے پیغمبرہ نے رشی مونیا نے اس مٹی جیسے صفت پیدا کی تھی کہ یہ صرف سانجی وارتہ دے نال لوکا نو پیار رو محبت دا جیندہ سندیش دیندہ کال میں جتے گیا اس میں دانا برم پورا برم پور رائے کور دے کول پیڑ گیا تو سوامی جی دی کٹی ہے ایک بہت بڑی میں چھوٹا سی گا ہوتا ہوں تقریبا آج تو پچی سال پہلا اپنے فادر صاحب بڑے شاہی امام مولانا حفیبوری مالو دیانبی صاحب نہ ہوتوں گے ایسے تو سوامی جی نے پنڈالہ نو بلایا ہوتا ہے تین چار کاریا مسلمانہ لے کرنے اور باقی سارے تھا اپنے ترمدے چالے تو ہی نمازی نہیں پڑھ دے وہ یہ نمازی تھا نہیں پڑھ دے مسجدی ہیں تو سوامی جی نے مسجد بناتی ہوتے کٹی آزام ایک پنجاب ہے مطلب اس پینڈ دے بھی جو دیکھو کوئی ایسا بندہ تھا نہیں ہے جیڑا نمازی ہو سکتا ہوئے جیڑا مسلمان ہوئے لیکن پھر بھی اس پینڈ دے لوکا نے خدا دے اس کرنو عباد کرن دا فیصلہ کی تا تے اے اس مٹی دیئے صفتہ ہیں جو اتھے ہی میں ایک قصہ سن آیا تو انہوں بھی سناننا بہت چھوٹا جب مختصر جی گل ہے حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم جلے کی ساڑے آخری نبی نے جینا دا دین پوری دنیا دا بھی چیو مسلمان جینا فالو کر دینے انہوں نے ایک دن اپنی بیوی نو کہا کہ کچھ منگنا ہے تو منگو تے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ حضرت ابو بکر دی بیٹی سی فرمایا میں اپنے باپوں نے پوچھ کے دست ہوں بھی تو اٹھے بھو کوئی چیز منگی جا گئے پھر نبی نے کچھ ہے کوئی ودیہ چیز منگا نہیں انہوں نے پیونے انہوں نے داستا آئی واپس فرمایا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نہ جیدوں گال بات ہوئی عوضوں جڑیاں عام گلہ سکیاں جرنل جڑیاں فرض ہو گئیں نماز روزہ حجرکات ثانیاں داستی ہیں کوئی خاص گال بڑی قیمتی ہے میں سمجھ دا ہوں کہ ہر بندے گولوں ہونے چاہیے تو محمد الرسول اللہ نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ نہ ملے آتے خدا آنے میں نے گال کہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا جی جہاں کوئی بندہ ٹھٹے آیا ہوندہ ہے جہاں کوئی بندہ پریشان ہوندہ ہے جہاں کسی بندے دے مسیبت بڑی پاری پہ جاندی ہے جہاں کوئی بندہ مایوس ہو جاندہ ہے یا کوئی بندہ پکھا ہوندہ ہے لبارس ہوندہ ہے فرمایا کہ میرا جاں تو کوئی بندہ وہ دے بندے تو مراد دنیا دے ساری خلقت جہاں کسی بھی تر ہمدے نال سب بند رکھتے ہیں فرمایا ایسے حلات چاہیے جاں تو میرا کوئی دوسرا بندہ اس بندے دے پیٹھتے آتا رکھتا ہے باہم فردہ ہوتی انہوں کہندہ تو کبرا آنا میں تیرے نالا فرمایا جیلا ٹٹے دل تے ملہ ملاندہ ہے انہا کو شننا گے میں فرشتہ انہوں کہنا بھی دنیا دی میں ساری ہیں عزتہ ایدلی دو مرن تو بات نہیں ہے عزتہ میں ایدلی لکھو سارا خزانہ ایدلی کھولو بھی اس بندے نے میرے ٹٹے دل نے بندے انہوں جوڑن دی کوشش کیتے ہیں حضرت ابو بکر نے جادے سنی امیہ آئیشہ نے سنی تے بڑی خوش ہوئی کہنا یا رسول اللہ سستا سودا اطلاق گیا انہیں لوگ پرشان لے اپنے لوگاں دی مدد کرنی خدا راضی ہو جانا دنیا بھی بنو مات چو بھی آخر چو بھی چنگا ہو جو کام ابو بکر رضی اللہ تعالی نے جادے گال سونی تے روننا تے آئیشہ رضی اللہ تعالی نے بچھیا اپنے ابو نو ابو بکر نو کہ دوسی روننے کا دیوں گالتا چنگی ہے سستا سودا اطلاق گیا فرمایا میں اس لیے رو رہے ہیں میں تصویر دا دوجہ رکھ دیکھتا کہ جیڑا خدا ایک ٹٹیا دل جوڑن تے انہا خوش ہو رہے ہیں کہ اگر ابو بکر کو کسی دا دل ٹٹ گیا تو کتنا نراز ہو جائے گا اگر ساڑے تو کسی دا دل ٹٹ گیا تو کتنا نراز ہو جائے گا تُسی سنیا ہونا ایک جگلز آپ دھونتا فیس بوک یوٹیوب آم ہے بہت ساریاں ایسوسیشنیاں منکتا دی سیوالے کئی کراندے تالے توڑ کے کوٹھیاں دے اندروں صدریاں نو گھڑ دے تُسی سنیا ہونا کئی بڑھے بڑھے راجے جیڑے رنگ بن گئے تُسی دیکھا ہونا کئیان دی بڑھے چامدیاں چالدیاں اندھیاں سی خاندانی کتم ہو گئے دیکھا ہونا ایک سر کیوں سنوے دی مڑھلی بجا تیروں اپنے کل پلے بن گے رکھو اللہ فرمان دے کہ جات میرا کوئی ایسا بندہ جڑا ماتڑ ہے ایسا بندہ جڑا کی مجبور ہے اور انہوں کوئی ایسا آدمی ڈانٹ دایا مار دایا اوہ دا حق کھوندا ہے کہ جیدے سم نے میرا ماتڑ بندہ بول دا ہی نہیں چاہے وہ بندہ ساڑے کار چھو گے چاہے ساڑے سمات چھو گے ساڑے پیڑ چھو گے ساڑے شہر چھو گے ساڑا گوانڈی ہو گے یا بپار کی رشتے ہو اللہ فرمان دے کوئی ایسا بندہ جڑا بڑا در گیا اور ایک دبند آدمی انہوں ڈڑا رہا ہے اور اوہ دا حق کھا رہا ہے اور انہوں ڈر گیا کی بول دا نہیں ہو دے سم نے ایک ہندے نا لوکی آپا چلان پہن دے لیکن فرمائیں انہوں ڈر گیا کی بول دا نہیں ہو کبرا گیا بلکل اے سوڑ دا ہے میں بولوں گا دے شاید میں نے مار دو گا بلکل سہم کے ہمیشہ لئی چپ ہو گیا یہ دوں بندہ چپ ہو جاندہ ہے جیدے نال تکہ ہندہ ہے پھر اللہ تعالیٰ فرمان دے اکال پر کہندہ اپڑے فرشتیاں نوں فرمائے وہ دیکھو زمین تے میرا فلانہ بندہ ادھنا تکہ ہو رہے چپی ہو گیا ڈر گیا فرشتیاں کہندے ہاں یا اللہ ڈر گیا سہم گیا یہ ہے اندرو ہی اندر کام گیا فرمائے چکو کلم پھر ہونے جیڑا ڈر گیا سہم گیا اے دے والوں بدلا ہونہ اسی لینہ اللہ فرمان دے کی اکال پر کہندہ ہونے میں لینہ بدلا جنہیں میرے ماتر بندے نوں تکہ کیتا ہونے جڑا ظالم ہے اے دا معاملہ ہی دے سپرد نہیں رہا فرمائے ہونے اسی لماں کے بدلا اور پھر جتوں خدا کسی تو بدلا لینہ تو آ جائے نا پھر بندے دیاں نسلہ جڑی ہیں وہ جڑ جان دیاں پچھے آت پڑنا را کوئی نہیں دیتا اس لئے اگر کسی نوں کدھی نجاز ڈانٹنا ہوئے سو بار سوچوں کی خدا نراز ہونا ہے باب بیاں کو بجے پھرتے میرے کو کئی لوگ کی آندے ہیں بڑیاں ہوئی کئی بجیاں آندیاں کہ دیو جی کوئی تبیج میں تبیج نہ کی ہونا کار جیڑی بڑی پیٹھی ہے منجے دے اوڈہ تو دعا کرائی نہیں کتی پیو جیدہ باب زندہ ہوئے ہیں وہ اوڈہ لی دعا نہ کرے مولوی باب بے اوڈہ لی دعا کری جان کچھ نہیں بننا ساری دنیا دے بڑے بڑے پیر لگ جام دعا کرن لی اور جیدہ باب اپنے بچے لی دعا نہ کرے انہوں کوئی دعا لگ سکتی نہیں ہے اور جیڑا بندہ کسی نال ظلم کرتا ہوئے لوگ کی کہندہ بماری ٹھیک نہیں ہوں دی کدی رات نوں آرام نال اتمنان نال بنجے دے پیہ کے اسی دہ کئی جن نے دنیا نے ساری دے بڑا تکہ کرتا کدی یہ بھی سوچ لیے کہ ساری دے تو گیڑا گیڑا پرشان ہے ساری وطیرے تو کنوں کنوں دکھ پہنچیا ساری زبان تو کنوں کنوں دار لگتا ہے ساری شکل دیکھ کے کنوں کمانی پہر آن دی اگر لگنہ نکل جوے کسی طرح مو رہے ہوں اپنے وطیرے نوں اگر چیک کرانگے تے جیڑی رحمت رکی ہوئی ہے وہ ساری وطیرے آن دی وجہ نال رکی ہوئی ہے ساری غلط خان پین دی وجہ نال رکی ہوئی ہے اسی جیڑی زیادتی کر دے ہیں وہ دی وجہ نال ساری دے پریشانی آن دی ہیں ورنہ خدا تا کہن دا کہ میں اپنے ایک بندے نوں ستر ماما تو زیادہ پیار کر دا ایک ماہ کی نگ پیار کر سکتی اپنے پتنوں خدا کہن دا میں ستر ماما تو زیادہ اپنے ہر بندے نوں ہر مخلوق نوں اور رسول اللہ نے فرمایا کوئی ایسا جمعہ ہی نہیں دنیا جنوں بینا عزت پیدا کیتا ہوئے کیا زیگی کہنے لوگ کہنوں کہ جار فلانے دی جات ماری ہے فلانے دی شکل ماری ہے فلانے دی چمڑی ماری ہے وہ اے تا راپنے پنایاں پہچام دے لئی کوئی کسی تو مارا نہیں ہے جنے کارچ پانڈیاں دی جات برادری بنا لی ہوئے کہ میرا پانڈا ہو رہا ہے تو کھیت مشدور دا ہو رہا ہے ڈرائیور دا ہو رہا ہے جنہ بندے نوں بندہ نا سمجھ دا ہوئے جنہیں انسان نا سمجھ دا ہوئے انسان نا نا جڑا چھوٹ کردہ ہوئے جنہوں فرق محسوس ہندہ ہوئے ترم دیا دارتے ذات دیا دارتے برادری دیا دارتے وہ دوسرے دنوں کہوے کہ میرا عبدال قریبی بندہ ہوں بند نہیں سکتا خدا نے کہا میرا کمبہ ہے سارے انسان جاتا کسی اوہ دے کمبے نہ پیار نہیں کرانگے تے خدا سارے نا پیار نہیں کر سکتا ہے اس لئے میری بین تھی تو انہوں صاحب مہد دوسری تا ماشاءاللہ خوش قسمت لوگ ہوں اس پینڈ دے لوگ بھی بڑے خوش قسمت نے جناب ایچ ایس موفر صاحب ساڑے پردہ آنٹی مسلم فرن پنجاب دے بیٹھے بہادر خان صاحب نال نے اور توڑے تینوں سرپنج صاحبان ملک سنگ جی پندر سنگ جی تے کرنائل سنگ جی سارے پینڈ دے لوگ دوروں نیڑے وہاں ساتھی اسی خوش قسمت آیا کی آج اسے مقدس جگہ تے بیٹھے ہیں آپ اچھ پیار باندے پہیں محبت باندے پہیں لیکن انہاں ضرور کریے کہ آج تو ایک نمی ایشروعات اپنے اندر شروع کریے کہ بھی ساتھوں کوئی تانگ نہ ہو گئے آسی اپنے کارٹو سرے نوز سے دینڈا کام ہوندہ ہے وہ اپنے کارٹو شروع ہوندہ ہے وہ لوگا تو نہیں شروع ہوندہ ہے مائک تو نہیں شروع ہوندہ اپنے کارٹو شروع ہوندہ ہے اپنے کارٹو بھی اپنے بیوی تو بچیاں تو ماں باپ تو نہیں شروع ہوندہ اپنے کارٹو بھی ساتھے اپنے آپ تو شروع ہوندہ ہے اگر چنگا کریے اپنے ذہوار نوز درست رکھانگے تو میں سمجھتا ہے کہ رحمتہ جڑی ہیں خدا دیاں ساتھے نالانگی ہیں کسی نو کسی بھی طرف نو یا کسی ہور نو کچھ کہنے دی بجائے آپ چنگے بنن دی کوشش کریے اینہی اکھنا دنال پھر کدی موقع ملیا انشاءاللہ پھر توڑے کل حاضر ہوں آگے اللہ تعالیٰ توڑے صاحب تے اپنی رحمت فرماؤے اینہی اکھنا دنال اجازت چاننا تارمت ساتھے